دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں جمہوریہ پرتگال کی اور آج میں آپ لوگوں کو پرتگال کی سیر کے ساتھ ساتھ ان سبھی دلچسپ معلومات سے بھی آگاہ کروں گا جن سے یقینی طور پر آپ لوگ پہلے ناواقف ہوں گے دوستو اگر ہم پرتگال کی تاریخ کی بات کریں تو پرتگال بھی دیگر یورپی ممالک کی طرح قدیم زندگی کے اثار کا پتہ دیتا ہے مگر پرتگال کی تاریخ 868 ایسوی سے صحیح طرح سے شروع ہوتی ہے جب پہلی بار پرتگال پر کسی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی اس سے قبل یہ خطہ رومی سلطنت کا بھی حصہ ہوا کرتا تھا 25 جولائی 1149 کو پرتگال میں بادشاہت کا نفوض ہوا تھا اور 5 اکتوبر 1143 کو پرتگال ایک خود مختار ملک بنا تھا تب سے لے کر آج تک پرتگال پر کسی بھی حکومت نے قبضہ نہیں کیا بلکہ پرتگال نے کئی ممالک کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا پرتگیزی سلطنت کی زوالی کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ پرتگیزی سلطنت کی عبادی کا کم ہونا تھا کم عبادی ہونے کے باعث پرتگال اپنے تجارتی مقامات اور کارخانوں کے پھیلے ہوئے جال کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے اور اسی طرح یہ سلطنت طویل اور بتدریج زوال کا شکار ہوئی اٹھارہ سو بائیس عیسوی میں سب سے بڑی اور منافع بخش نو عبادی برازیل کا ہاتھوں سے نکل جانا سلطنت کے لیے ایک بڑے دھجکے سے کم نہ تھا جس کی سلطنت کبھی تلافی نہ کر سکی عام میں سے شاید بہت سے لوگ اس بات سے لا علم ہوں گے کہ پاکستان اور بھارت کے قیام کے وقت گوہ جو آج بھارت کی ایک ریاست ہے تب پرتگیزی نو عبادی ہوا کرتی تھی 1961 میں گوہ میں موجود پرتگیزی دستے بھارتی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھے جو اس وقت گوہ پر چڑھائی کر رہے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دیگر یورپی اپنی نو عبادیوں سے ہاتھ دو رہے تھے تو پرتگال کے رہنما انتونیو سالازار نے پرتگیزی سلطنت کو بحال رکھنے کی بھرپور کوششیں کی اور افریقی نو عبادیوں میں ازادی کی جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے ایک طویل اور خونی جنگ لڑی یہ غیر مقبول جنگ 1971 میں ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث پنی جسے تاریخ پرتگال میں انقلاب گلنار کے نام سے ہیارتی ہے ملک کی عبادی آخری مرتبہ 31 دسمبر 2016 کو ریکورڈ کی گئی تھی جس کے مطابق اس ملک کی کل عبادی ایک کروڑ تین لاکھ اناسی ہزار پانچ سو تہتر افراد پر مشتمل تھی اور یہ ملک اپنی عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھاسی وہاں بڑا ملک تھا پرتگال کا کولنگ کورڈ پلاس 351 اور ڈومین نیم ڈارڈ پی ٹی ہے پرتگال یورپی یونین کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں یورو کرنسی کا استعمال کیا جاتا ہے ان کا ایک یورو پاکستان کے 142 اشاریہ 62 رپوں کے برابر جبکہ ایک یورو 80 اشاریہ 14 انڈین رپوں کے برابر ہے پرتگال کا دارالحکومت لیزبن شہر پاکستان سے وقت کے لحاظ سے چار گھنٹے پیچھے ہے جبکہ پرتگال کا آزورس نامی شہر اور اس کے گرد و نوا کے علاقے پاکستان سے پانچ گھنٹے پیچھے ہیں افراد کا علم نہ ہو کہ پرتگال پر ایک صدی مسلمانوں کی حکومت بھی رہ چکی ہے یہ حکومت پرتگال کے قیام سے پہلے 661 ایسوی سے 750 ایسوی تک تقریباً ایک صدی قائم رہی البتہ پرتگال کے علاوہ مسلمانوں کی سلطنت کا وجود چودوی صدی تک قائم رہا اس سلطنت کو سلطنت امویا کہا جاتا ہے بنو حاشم کی طرح بنو امویا بھی قریش کا ایک ممتاز اور دولتمند قبیلہ سمجھا جاتا تھا خلفہ راشدین کے دور کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس سلطنت کا آغاز ہوا تھا یہ سلطنت پاکستان کے دریائے سندھ سے لے کر اسپین تک پھیلی ہوئی تھی جزیرہ نمہ آئیبیریا جو یورپ کے جنوب مغرب میں واقع ہے پرتگال اسی جزیرہ نمہ کے انتہائی مغرب میں واقع ہے یعنی اگر ہم کہیں کہ پرتگال کے مغرب کی جانب یورپ کی حدود ختم ہو جاتی ہے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا 1998 میں پرتگال کی سرکاری زبان کا درجہ ملا تھا البتہ یہ زبان پرتگال کے کچھ حصوں میں ہی بولی جاتی ہے اور انہی علاقوں پر اس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ بھی حاصل ہے جبکہ دیگر زیادہ استعمال ہونے والی زبانوں میں انگریزی، فرانسیسی اور ہسپانوی شامل ہیں